اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم تو میرا اوٹو ٹیو چینل ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو بی ایل اومنی اکاؤنٹ کے بارے میں یو بی ایل اومنی اکاؤنٹ کیا ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور اس کا جو یو بی ایل اومنی کارڈ بنتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کیا لیولز ہوتے ہیں اور اس پہ آپ کیا سہولیات حاصل کر سکتے ہیں اور کیا بینیفٹس ہیں تو اس انفرمیٹیو ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ پہلی دفعہ ہیں چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے تو دوستو یو بی ایل اومنی اکاؤنٹ جو ہے جس لائک کا ایزی پیس اکاؤنٹ یا یو پیس اکاؤنٹ یا جیس کیش اکاؤنٹ کی طرح کا اکاؤنٹ ہے اور اس کے لیے آپ کو پلے سٹور سے ان کی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے آپ مختلف بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ کہ آپ کو اپنا اکاؤنٹ پہلے اوپن کروانا ہوگا اومنی اکاؤنٹ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا یو بی ایل میں کوئی اکاؤنٹ ہو اور یہ اکاؤنٹ آپ کا فری میں بنتا ہے لیکن انیشیلی آپ کو ہنڈرڈ روپیز جو ہے وہ ڈیپوزٹ کرنے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں اور اومنی اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے وہ ماسٹر کارڈ کے لیے بھی اپلائے کر سکتا ہے جو کہ ایٹی ایم ڈیوٹ کارڈ ہوتا ہے پاکستان بھر کی چودہ ہزار ایٹی ایم مشینز پر جا کر آپ کیش ویڈڈراؤ کر سکتے ہیں آپ فرن ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ ڈیجیٹل پیمنٹس کر سکتے ہیں تو یو بیل اومنی جو ہے وہ آپ کا ایک کمپلیٹ بینگ اکاؤنٹ ہوتا ہے نہ صرف یہ ایک ایزی اکاؤنٹ ہے بلکہ ایک سیکیور اکاؤنٹ بھی ہے اگر آپ کے پاس ویلٹ آئیٹی کارڈ ہے اور ویلٹ موبائل سم ہے جو کہ آپ کے نام پر ہے تو آپ اپنا یو بیل اومنی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں دیگر جو سرویسز ہیں یو بیل اومنی اکاؤنٹ کی وہ یہ ہیں کہ آپ منی سینڈ کر سکتے ہیں کسی کے بھی شناختی کارڈ کے اوپر کسی بھی پرسن کو اس کے علاوہ آپ یوٹیلیٹی بلز پر کر سکتے ہیں آپ موبائل کے ٹاپ اپس بائے کر سکتے ہیں آپ آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنا یو بیل اومنی اکاؤنٹ کسی بھی یو بیل اومنی شاپ پر جا کے اوپن کروا سکتے ہیں یا آپ دائرک یو بیل کی برانچ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دائرک ان کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھی اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس کے لئے آپ کو بائیومیٹرک ویریفیکشن مگر ایک دفعہ جا کے دینی ہوگی اور اپنا آئی دی کارڈ نمبر اور موبائل جو ہے وہ ریجسٹر کروانا ہوگا یو بیل اومنی اکاؤنٹ بنانے کے بعد اگر آپ اس کا ایٹی ایم ڈیبٹ کارڈ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پانچ سو پچاس روپی یعنی 550 روپیز پی کرنا ہوں گے یہ کارڈ آپ ان کی یو بیل اومنی شاپ پہ جا کے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یا آپ ان کی ہیلپ لائن پہ بھی کال کر سکتے ہیں جس کا نمبر ہے اور اس کے علاوہ جو موبائل ایپ ہے ان کی اس کے اوپر بھی اپشن ہوتا ہے وہاں پر بھی مائی اکاؤنٹ میں جا کر آپ ڈیبٹ کارڈ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور سات دن کے اندر آپ کا ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کو محصول ہو جائے گا تھرو ٹی سی ایس اور اس کارڈ کی ویلیٹیٹی ہوگی فائی ویئرز اور اس ایٹی ایم کارڈ کو آپ ڈومیسٹک لیویل کے اوپر یوز کر سکتے ہیں پوائنٹ آف سیلز مشین کے اوپر اور پاکستان بھر میں ای کومرز جو ویب سائٹس ہیں ان پر بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں فر ایزامپل دراز لاؤرہ کے اوپر آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کارڈ کو اگر آپ یو بیل کے ایٹی ایم پر یوز کریں گے تو آپ کو ویڈرو کے کوئی چارجز بھی نہیں دینے ہوں گے لیکن یاد رکھے گا کہ انٹرنیشنلی یہ کارڈ یوز نہیں ہو سکتا یعنی اگر آپ فر ایزامپل علی بابا علی ایکسپریس وغیرہ پر پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ یوز نہیں ہوگا تمیسٹک لی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آپ ٹرین ٹکٹ بائے کر سکتے ہیں آپ فیول پمپس کے اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ دائننگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کارڈ کے تین لیولز ہوتے ہیں اگر آپ لیول زیرو کے میمبر ہے تو آپ کی جو ڈیلی ویڈرال کے لیمٹ ہے وہ پچیس ہزار روپے ہوگی اور پائنٹ آف سیل کے اوپر لیمٹ بھی پچیس ہزار روپے ہے اور ڈیلی فن ٹرانسفر کے لیمٹ بھی پچیس ہزار روپے ہوگی اور اگر آپ لیول ون کے کسٹمر ہیں تو آپ کی جو ڈیلی ویڈرال کے لیمٹ ہے وہ پچاس ہزار ہے پائنٹ آف سیلز کی ڈیلی لیمٹ بھی پچاس ہزار ہے اور ڈیلی فن ٹرانسفر لیمٹ بھی پچاس ہزار ہے اور لیول ٹو کے کسٹمر کے لیے ڈیلی ویڈرال لیمٹ دو لاک روپے ہے پائنٹ آف سیلز کی لیمٹ بھی دو لاک روپے ہے اور ڈیلی فنڈ ٹرانسفر ایک لاکھ روپے اب کچھ چارجز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آپ جو بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں فار اگزامپل یوٹیٹی بلا پے کرتے ہیں یا موبائل ٹاپ اپ بائی کرتے ہیں تو وہ فری ہوگا اگر آپ منی ٹرانسفر کر رہے ہیں یو بیل اومنی اکاؤنٹ سے کسی پرسن کو تو اس کے اوپر انہوں نے مختلف سلیپس بنائے ہوئے ہیں ایک روپے سے لے کے اگر آپ ایک ہزار روپے تک کسی کو سینڈ کریں گے تو اس کے اوپر کسٹمر فیز سفٹی روپیز ہوگی اور اگر ایک ہزار ایک روپے سے لے کے پچیس سو روپے تک آپ کسی کو بھیج رہے ہیں تو سو روپے ڈیٹیکٹ ہوں گے اگر پچیس سو ایک سے لے کے چار ہزار تک آپ اماؤنٹ سینڈ کر رہے ہیں تو ڈیڑھ سو روپے چارجز ہوں گے اسی طرح پھر ہی چارجز بڑھتے بڑھتے آپ کو میکسیمم بتا دوں گے اگر آپ چالیس دار ایک روپے سے لے کے پچاس دار روپے تک کسی کو سینڈ کر رہے ہیں تو سات سو روپے آپ سے ڈیٹیکٹ کیے جائیں گے چارجز کی جو تمام ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ سے نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیتا ہوں لنک آپ کو دے دیتا ہوں وہاں سے جا کر بھی آپ دیکھ لی جائے گا دیکھنا بھی کچھ جو بہت اہم چارجز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کی فیز وہ سو روپے ہوگی پر ٹرانزیکشن آپ اگر اپنے یو بیل اومنی اگاؤنٹ میں پیسے جمع کروانا چاہ رہے ہیں بیلنس یعنی لوٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ فری آف کاؤسٹ ہوگا اگر آپ کیش ویڈرو کرانا چاہ رہے ہیں یو بیل اومنی اگاؤنٹ ہولڈر ہیں آپ اور آپ یو بیل اومنی کی جو شاپ ہے یا کوئی برانچ ہے وہاں سے آپ پیسے نکلوانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ بھی سلیبز بنائے ہیں انہوں نے کہ اگر ایک روپے سے لے کے ایک ہزار روپے تک آپ کیش ویڈرو کرتے ہیں تو پندہ روپے آپ کو ڈارجز دینے ہوں گے اس کے علاوہ ایک ہزار ایک روپے سے لے کے پچیس سو روپے تک اگر آپ ویڈرو کر رہے ہیں تو تیس روپے آپ کو دینے ہیں پچیس سو ایک سے لے کے اگر چار ہزار روپے تک آپ نکلوانا چاہ رہے ہیں تو ستر روپے ڈیٹیکٹ ہوں گے اور میکسیمم بیس ہزار ایک روپے سے لے کے اگر آپ پچیس ہزار روپے تک آپ نکلوانا رہے ہیں تو تین سو پچھتہ روپے پہ چارجز آپ کو دینے ہوتے ہیں تو یو بیل اومنی ایک اچھا آپشن ہے آپ کے پاس اگر آپ ایسی پیسہ یا جیس کیش وغیرہ کے یوزر نہیں ہیں تو آپ آپ یو بیل اومنی کو بھی کنسیدر کر سکتے ہیں اور اپنی ڈیلی کی جو روٹین بینک ٹرانزیکشنز ہیں آپ کو کر سکتے ہیں کسی کوئی پیسے بھیج اور حصول کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو بقاعدہ یو بیل بینک میں جا کے کوئی اکاؤنٹ اوپر کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو یہ تھی انفرمیشن یو بیل اومنی کی ویڈیو اچھی لگیئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرا اور دوٹیوب چینل اللہ حافظ